موسیقی 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 جو بھی تم کہاں ہو ہم سے پہت پریشان ہے پلیس جلدی سے گھر واپس آ جاؤ موسیقی موسیقا صوبی کی بچی یہ کیا حرکت ہے ست ست بتاؤ مجھے کہاں ہو تو کس کے ساتھ ہو پتہ نہیں وہاں وہاں کیا ہو رہا ہوگا دائروں میں چلتے رہے راستے بدلتے رہے رہ گئے تھکن کے کچھ نشان بیار کی کہانی چلی روپ کی ہتنی جلی لفظ ہو گئے ہیں بے سبا لفظ ہو گئے ہیں بے سبا اسلام علیکم کیسی ہیں فرغندہ مالیکم اسلام بلکل ٹھیک بہت پیاری لگ رہی ہیں صوفیہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے لیکن کارڈ پر تو زوبیا کا نام چھپا ہوا تھا ہاں وہ ایکچلی مسپرنٹ ہو گیا تھا ٹائم بھی نہیں تھا ہمارے پاس کہ اسے ٹھیک کرواتے کارڈ پر چکے تھے جب ہی تو میں سوچوں زوبیا تو ابھی بہت چھوٹی ہے سوفیہ سے کوئی چار سال چھوٹی ہوگی اتنی جلدی شادی اس کی کیسے ہو سکتی ہے ہاں بلکل زوبیا بھی بہت چھوٹی ہے اس کی شادی قدر ہم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے سنا تھا زوبیا کی دو ماہ پہلے مانگنی ہو چکی ہے نہیں نہیں تم نے شاید غلط سے نا سوفی کی مانگنی ہوئی تھی اور زوبیا تو ابھی پڑھنے گئی ہوئی ہے نا اچھا اچھا تم بیٹھو نا ہاں بلکل کیوں نہیں تمہیں اس طرح ہمجھے چھوڑ کر نہیں نکلیا چاہیے تھا کیا سوچیں گے توسیر بھائی اس وقت انہیں تمہاری تسلیح تمہاری ہمدردی کی سوال ہے اور تم کیا کرتی وہاں بیٹھ کے زلد اور اسوائی کا تھا تھا اپنے اس گھر میں کبھی بھی قدب نہیں رکھوں گی تو کیا ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نادہ توڑ لوگی اس گھر میں میرا رشتہ صرف زوبی کی وجہ سے تھا وہ کمبہ ہاتھوں مو کالا کر کے کہیں دفع ہو گئی تو اب میرا وہاں جانا بنتا ہی نہیں اور اگر میری جاپ ختم ہو گئی کیا تمہیں ابھی اس وقت اپنی جاپ کی فکر ہے اور نہیں تو کی وہ تو ہماری جاپلوسیوں کی وجہ سے توسیر بھائی نے مجھے جاپ دی دی اور اگر یہ جاپ بھی ختم ہو گئی تو ہم روڈوں پر آ جائیں گے نہ تو میرے پاس دھگری ہے اور نہ ہی ایکسپیرینس فکر مت کرو تم تمہاری جاپ کو کچھ نہیں ہونا باہرال تمہیں اس طرح فنکشن چھوڑ کر نہیں نکلنا چاہیے تھا تمہیں یہ فنکشن ہر حال میں اٹین کرنا چاہیے تھا ورنہ توسیب بھائی زوبی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی برابر کا کچھ کروار تھرائیں گے کیوں مجھے کیوں کسوڑ بار سمجھیں گے وہ چونکہ انہیں لگے گا کہ زوبی کو گھر سے بھگانے میں اور اس کو بھہکانے میں تمہارا ہاتھ میں پاگل ہوں کیا جو اسے اکساؤں گی ہاں کبھی تو کوئی ڈھنکی بات کر لیا کرو تم میں کیسے دیکھتی سوفیا کو دلہن پرتے تم نہیں جانتے کتنی شدید نفرت ہے مجھے اسمان بیٹی سے دیکھے سپنے ان آنکھوں نے بھیری جانے جان کچھ سمجھ نہ آئے مجھ کو سندل تو بتا موسیقی زہر پوفیٹ بل پوفیٹ فیمت آپ کنی کا سوفیا بنتر کوسی فیمت سے بائی بز ایک لاکھ روپے حق میں کیا جاتا ہے آپ کو قبولیں موسیقی موسیقی زہر پوفیٹ بل پوفیٹ ایمت آپ کنی کا سوفیا دلتی موسیقی 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 ایسا ساتھی جو اس کی ذات سے محبت کرے اس کے شکل و صورت سے نہیں جو اس کی مدد کرے جو صرف اس کا ہو زوہیب اسے کیا دے سکتا ہے کچھ بھی تو نہیں میری معصوم بچی کیسی رہے گی وہ کیا بٹے ہوئے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی ہمیں اس موڑ پر لاکر ملوائی تھی ممت ہی کہتی کسی اور کو اس قدر ٹوٹ کر جانے والا مجھے بھلا کیا دے سکتا ہے یہ شادی نہیں ہے صرف ایک مجبوری مجبوری اور غرز کا بندھل ہے میں جان کیوں ماما آپ میرے اس پیسٹے سے خوش نہیں ہو اگر میں کیا کرتی ماما میں نے کبھی بابا کو یوں ہارا ہوا روتا ہوا نہیں دیکھا پرنی زندگی میں پہلی بار مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگا مجھے سینے سے لگا کر روے میں کیسے انکار کر سکتی تھی کیسے موسیقی میں اپنے پورے خوش و حواز میں یہ ایکسپٹ کرتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کروں آپ کو کوئی دیکھا ہے ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپٹر ہے یہ وہ لڑکا کون تھا وہ میری بیس فرینڈ کا بوائفرن تھا اس نے بیس فرینڈ سے جھوٹے موٹے وادے کےتا اور ان لوگوں نے تو شادی بھی کرنی تھی کہ لڑکا دبائے پاک لیا اور جب میں نے یہاں اس کو دیکھا تو میرے پاس آکے اپنے دکھڑے رو رہا تھا اچھا بن رہا تھا میں نے تو اسے خوب سنا دی ہمین baitا گیا ہمین سکتا ہمین نمiesz نم میں بہت تھک چکا ہوں ٹھوٹ گیا لیکن تم بھی اگر اس طرح کمزوری ظاہر کرو گی تو کیسے کام چل اس گھر کو تمہاری سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس پیسے سے خوش نہیں ہو مگر دوسرا آپشن میرے پاس کیا تھا بہت خود غرض انسان ہے ہمیشہ اپنے لئے سوچا ہمیشہ بھی آپ کو اپنی خاندان اور اپنی عزت کے فکر ہے میری بیٹی کا ایسا کیا قصور کیا چتنے بڑے امتحان میں ڈال دی آپ ساری زندگی ایک نا چاہیے بیوی کی طرح گزار دیکھ لی حالات کبھی ایک سے نہیں ہوتے میں سمجھنا ہوں کہ زہیب بہت جلد زوبی کو بھلا کر سنفی کو اپنی بیوی تسلیم کر لے گا جانتی ہوں اسی طرح نا جس طرح شہلہ کے بعد آپ نے مجھے اکسپ کر لیا لیکن وہ تو کبھی بھی آپ کے دل اور دماغ سے نہیں نکلیں تو زوبی اس کے دماغ سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے یہی وقت ان باتوں کا توسیف و لڑکا ہماری بیٹی کو کچھ نہیں دے سکتا ایک زرہ سی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم نے سوفی کی زندگی داؤ پر لگا دی کوئی فائدہ نہیں وہا اس کا توسیف کوئی فائدہ نہیں وہا لوگ اسی طرح سوال کرتے رہے یہ میں جانتی ہو کہ میں نے ان کے سوالوں کے جواب کیسے دیئے کچھ نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بول آئیتا مشکل کام ہے یہ مجھے حج پتا جلائے اس طرح خود کو تکلیف مت دو سبر سے کام دو نہیں کر سکتی میں سبر آپ کی لاتنے لئے تو اپنی عزت خاک میں ملا کر اس گھر سے بھاگ گئی اور میری سوفیہ کی بھی زندگی برباد کر دی اس میں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سبر کروں انسان ہو توزید میں مجرم ہوں تمہارا قصوروار ہوں میں مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے تمہیں دل سے اپنی بیوی کا درجہ دیا ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ آئے میری تکلیف کی پرواہ ہے آپ کو دیکھو میں چھانتا ہوں کہ تمہیں بہت دکھو لیکن میں بھی یہ قرب سے گزر رہا ہوں عذاب سے گزر رہا ہوں تمہاری تو وہ سوتیلی مگر میری سگی بیٹی ہے اس کی اس حرکت کی وجہ سے میں ٹوٹ گیا ہوں میاں بیوی تو ایک دوسری کے خوشی اور غم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایک دوسری کا دکھ سب پائتے ہیں لیکن آپ نے تو مجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں دیا توسید ہاں ایک بیوی کا درجہ ضرور دیا میں مانتا ہوں کہ زندگی میں میں نے اپنے نام کے سمت میں کچھ نہیں دیا میں مانتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا شوہر ہوں ایک ناکام اور ایک بہت بڑا باپ ہوں میں مانتا ہوں کہ توسید احمد ایک کمزور انسان ہے ایک کمزور اور ناکام انسان میں ہار گیا ہوں فرخمدہ ہار گیا ہوں غلطیوں کی سزا مجھے دیر سے ہی صحیح مگر مل تو رہی ہے نا اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے تم آنسوں کیوں باہر رہی ہو ہممممممممممممممممممممممم پر مہلنے گزور ملکر ہوں مرین ملکر ہممارن مممممممممممممممممممممممممممممم ایک ناکام ملکر ہوں دی بی جی اپنے دی بی جی اپنے دی بی جی آپ کو لات کریں جلدی چلیں جلدی چلیں آمی آز 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 آمی 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 کیا آمی آزی آمی سکینہ ڈاکٹر ٹھول آمی آمی آزی آمی 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 موسیقی